اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوستاجیہ آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم اوڈی کی طرف سے ریکروٹمنٹ پروسس جو کیری اون ہے اس کے حوالے سے کہ کون سی سیٹس کے کتنے ایزمز ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں ویورز اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلے ایم نیسٹر ڈیفینس کی طرف سے سیٹس آناؤنس کی گئی تھی ان کے کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ والی سیٹس ہیں جن میں اے ڈی بھی تھا ڈی ڈی بھی تھے ساب انسپیکٹرز تھے ٹریفیک انیلیس تھے ٹریفیک انیلیس سپروائزر تھے اے ایسائیز تھے لڈی سی یو ڈی سیز تھے تو ان کے پہلے سکریننگ ٹیسٹ لیے گئے تھے پھر سیکومیٹر ٹیسٹ لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکرپٹی ٹیسٹ لیا گیا ہے اور جن میں اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی سیٹس ہیں جن کا سیکومیٹرک کا ریزلٹ بھی انانس کر دیا گیا ہے ان میں ڈی ڈی شامل ہیں اس طرح کے سیٹس کا سیکومیٹرک کا ریزلٹ انانس کیا گیا ہے لیکن اگر بات کریں ساب انسپیکٹر کی ٹریفیک انیلیسٹ کی ٹریفیک انیلیسٹ کی ٹریفیک انیلیسٹ سپروائزر کی لڈی سی یو ڈی سی کی تو ان کے ریزلٹس جو ہیں سائکومیٹرک ایگزیم کے ابھی تک اناؤنس نہیں کیے گئے اب ان کے جیسے سائکومیٹرک ٹیسٹ کے ریزلٹس اناؤنس کیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا انٹریو کا پروسس ہوگا وہ لوگ جنہوں نے تینوں سٹیجز میں اوورار کالیفائی کیا ہوگا اور میرٹ میں ٹاپ آئے ہوں گے ان کو انٹریو کے لیے کال کیا چاہے گا تو یہ پروسس تھا ان سیٹس کا جو کہ منسٹر ڈیفینس کی اس ویب سائٹ کے ذریعے ریکروٹمیٹس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کی طرف سے فرس ٹائم اناؤنس کی گئی تھی اب اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ سیٹس جو کہ اپریٹر سپیشل، ڈرائیور، الیکٹریشن، لازکر، مالی، میسویٹر، نیب کا سے سینٹری ورکر، سپیشل سٹاف، وائرمن کی تھی ان میں بھی دو ایڈوین کی گئی تھی سب سے پہلے جو ہے اپریٹر سپیشل کا ایکزیم لیا گیا اور اس کا سکریننگ ٹیسٹ کا ریزلٹ اناؤنس کیا گیا تھا اگر آپ اس پاپ اپ میں دیکھیں ایمپورٹنڈ اناؤنسمنٹ کے اس میسیج میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سیکنڈ لاؤسٹ جو میسیج ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی اپریٹر سپیشل کے ایکزیم جن لوگوں نے دیا تھا ان کا سکریننگ ٹیسٹ کا ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے وہ اپنا ریزلٹ یہاں پر کلک کرتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اپریٹر سپیشل کے لیے جو ٹیسٹ لیے گئے ان میں سیکومیٹرک ٹائپنگ اور ڈسکرپٹی ٹیسٹ تھا یہ ٹیسٹ بھی گنڈکٹ ہو چکے ہیں اور اس کے دوران ہی جو ریزلٹ اناؤنس کیے گئے تھے ان میں سکریننگ ٹیسٹ کے ریزلٹ تھے ڈرائیور، الیکٹریشن، ڈاسکر، مانلی، میس ویٹر، نیبکا سینٹر ورکور، سپیشل، سٹاف اور وائرمن کے اب جو اپریٹر سپیشل کا ایکزیم دے چکے ہیں سیکومیٹرک ٹائپنگ اور ڈسکرپٹیف وہ آپ ویٹ کریں گے اگر وہ ان ایکزیم کو کریک کر پاتے ہیں تو ان کا نیکسٹ پروسس ہوگا انٹرویو کا اور وہ لوگ جنہوں نے ڈرائیور، الیکٹریشن، لازکر، مانلی، میس ویٹر، نیبکا سینٹری ورکور، سپیشل سٹاف اور وائرمن کا ایکزیم دیا ہوا ہے ان کے لیے نیکسٹ پروسس کیا ہوتا ہے اگر پاسٹ روٹین کو دیکھا جائے یا پریویسلی جو ایکزیم سو رہے ہیں اس طرح کے سپیشل کا ہوا ہے تو اس کے کارڈنگ تو ان کا ٹیسٹ چاہے، سائکومیٹرک اور ڈسکرپٹیف ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن ابھی یہ لور لیول کی سیڈز ہیں، لور کی ایڈر کی سیڈز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ مانسٹری کیا فیصلہ کرتی ہے اس کا سامنے آنا ابھی باقی ہے تو جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ نیکسٹ پروسس کیا ہونے جا رہا ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اپنے اسی چینل کے ذریعے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاج ہی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو آئے نئے انفرمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے جاتے ہیں وہ اپنے تیاری جو ہے اس کو کیونکہ یہ ایک سٹیپ بہ سٹیپ پروسس ہے جیسے ایک سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیکس سٹیپ کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ